گورنمنٹ آفیشلز فیڈل اینڈ پروینچل گورنمنٹ آفیشلز خواتین حضرات اسلام علیکم آج میں کراچی حاضر ہوں اور میں شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں دو مرتبہ پروگرام بنا تین مرتبہ لیکن کچھ مجبوریوں کے وجہ سے وہ تبدیل ہوتا رہا بارہ لاج کراچی جانے کا موقع ملہ اور میں شاہ صاحب کا اور تمام آپ ساتھیوں کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر ہمیں بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور آج مزار قائد پر حاضری کے بعد یہاں پر ہم سب بیٹھے ہیں تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں وفاق میں ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے یہاں پر سند میں ایک پیبلز پارٹی کو اللہ تعالی نے پھر بھرپور موقع دیا ہے پنجاب میں پی امیلین کو اللہ تعالی نے بھرپور موقع دیا بلوچستان میں ایک کوالیشن گورنٹ ہے تو ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پوری طرح مل کر اس ملک کی خدمت کے لیے صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق میں ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرہ تعاون اور گہرہ آپس میں تعلق اس کی پذیرائی کریں اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکیں ہر چیز جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق یا خواہش کے مطابق پوری نہ ہو سکے لیکن ملک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو اس وقت پاکستان عوام کے جو اس وقت جو مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی استحقامت کا ہے اور اس کے لیے وفاق اور صوبوں کو بہت قریبی تعلق بنانا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ ام لکی کہ میرا مرادلی شاہ صاحب سے ایک بہت ایک اچھا بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ فوراں بات کرتے ہیں کوئی پرابن میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکویشن ہماری سندھ میں جو ہمارے وزراء ہیں ہمارے جو وفاقی وزراء یہاں پر موجود ہیں میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ بڑا قریبی تعلق رکھیں یہ سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ باقی جو صوبوں میں عوام ہیں ان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کوئیشن کو اس ایکویشن کو میں اور مضبوط بناوں مل کر اور بعض اوقات ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے کرتے ہوں لیکن پاکستان کے عوام کے لیے صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے تب یہ جو گاڑی ہے ترقی کی جمہوریت کی یہ آگے بڑے اور اس کے لیے ابھی جو وفود آئے ہیں سعودی ریویہ سے ابھی احران سے رانی صدر تشریف لائد اکل کراچی میں یہاں پر موجود تھے اس طرح آئندہ بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان سے اور پاکستان باہر سے ایسے ڈیلیگیشن آئیں گے جو کہ سین پنجاب بلوچستان کے پی کی ترقی کے لیے سمایہ کاری کے بڑے جو مواقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ برو عمل لائیں گے لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ہم اپنے ہوموک کریں ہمیں آپس میں ہمانگی ہو ہمیں آپس میں انڈرسٹیننگ ہو یکسوئی ہو اور بہت تیاری کے ساتھ ہم جب اس کام کو کریں گے ایک یونٹی آف تھوٹ ایکشن کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت مصبت نتائج نکتیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میراج جو دھورہ ہے سوہ سندھ کا کراچی میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں اپنے بھائی وزیرحالہ کو میں ان کے خدمت میں یرس کر سکوں کہ ایم دیر ٹو اٹھ جو بیکنڈ کال اور ہمیں جو بھائی وزیرحال کے ساتھ پاکستان اور اس کے اوپر پاکستان کے عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی اور اپشن نہیں ایک ہی اپشن ہے کہ مل کے کام کریں اور اس کے اوپر ہم کوئی کام پرمائج نہیں کریں گے ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر نینا وزیرحالہ کا اور آپ سب کے شکریہ دا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الر لیکن اب انہی چیزوں کو آگے اور بھرانا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی موستی وہی لوگ ہیں جو یہ چیزیں سبھال رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ سندھ کی نمائندگی بہت زیادہ ہے اور ہم یہ سارے امید کرتے ہیں آپ کے اپنیوزان بھی اور سندھ کے لوگ سب سے زیادہ ہے اس لیے وہ ماتل کرتے ہیں جو ان کی امیدیں ہیں وہ یہ گورنمنٹ سبھائی اور مومی کارل گورنمنٹ یہ ہو پوری کرتے ہیں